برائی خوش ندی امیر الممنین علیہ السلام صلابات اللہم صلی علی محمد وعالی تمام حاجات کی قبولیت کے نیت سے روزہ عبادات عزاداری پرساداری کی قبولیت کے نیت سے صلابات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجح اعوذ بالله السميع العديم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لي سدری ویسر لي امری وحلو الاخدت من لسانی یفقه قولی الحمد للہ رب العالمین وصلاة والسلام على سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجح وعلى آله البررت الكرام لاسیم ابن عمه علي عليه السلام الذي نسبه علما للإسلام ورفعه لکسر الاسلام جازم اعناق نباس باللئام والعنة الله على كل من ذلم على محمد وآل محمد عليه السلام اما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرس اهل البيت ویطهركم تطهيرا اللہ صل على محمد وآل محمد وعجل فرجح بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم كل بلیك الحجة بن الحسن صلواتك عليك وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كله ساعة بلیان وحافظها وقائده وناصره ودليله وعينه حتى تسكنه أربكاته وعا وتمتعه فيها تبيلا صلوات انتہائی قابل عزت و اترام سامین پرودگار ان برادران کی بالخصوص توفیقات میں اضافہ فرمائے جو ذکر اہل بیت علم السلام انجام دے رہے تھے مسلم مہدوی صاحب اور دوسرے برادران آج سترہ رمضان المبارک کافی منازبتیں ہیں آج کے اعتبار سے ممکن ہوا جہاں تک گفتگو کی جائے گی اس حوالے سے کم گفتگو ہوتی ہے اس موضوع پر آج کے دن اس لئے میں اشارہ کروں گا خاص طور سے احادیث میں ملا سترہ رمضان المبارک مراج رسول ہے ستائیس رجب المرجب مکتب اہل بیت میں روایات اہل بیت میں جو ملا وہ بے ست رسول ہے مراج رسول خاص طور سے سترہ رمضان المبارک اور بہت ساری تاریخ ملی مراج کی بہت ساری تاریخ کیوں ملی بلکہ مقامات بھی بہت سارے ملے کہیں روایت میں ملا جناب خدیجہ سالم اللہ علیہہ کہ بیتو شرف سے مراج ہوئی بعض احادیث میں ملا شعب ابی طالب شعب ابی طالب سے مراج ہوئی بعض احادیث میں ملا کہ جناب امہ ہانی کے گھر سے مراج ہوئی جناب امہ ہانی مولای کائنات کی ہمشیرہ ان کے گھر سے مراج ہوئی اور تاریخ میں اختلاف وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ امام جعفر صدق علیہ السلام محمد و عجل عرج بن نبی مئت و عشرون مرہ ایک سو بیس مرتبہ نبی کو میراج ہوئی ہے ما من مرت الا بقد اوصلہ نبیہ بی ولایت علی ہر میراج میں اللہ نے علی علیہ السلام اور ائمہ کی ولایت و امامت کا تصرہ کیا اور تاقید فرمائی ہے یا عالی جتنی مرتبہ ایک سو بیس مرتبہ میراج ہوئی ہے ایک دو میراج نہیں ہوئی نبی کی تو اچھا میراج جسمانی ہوئی ہے یہ عقیدہ تشیح ہے ذہن میں رہے میراج روحانی نہیں ہوئی ارے میراج مؤمن کی نماز میراج بن جاتی ہے تو نبی کی ہر نماز ہی میراج تھی سبحان اللہ اثرہ بے عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصاص پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گیا بندے کی روح کو نہیں عقیدہ تشیح یہ ہے میراج جسمانی تھی روحانی بھی تھی اور ہر میراج میں جہاں فرائض کا ذکر کیا جنت دیکھی جہنم دیکھی جہنمیوں پر عذاب دیکھا جنتیوں کی نعمتوں کے حوالے سے بیان کیا کئی ساری چیزیں انبی اہلیم السلام سے ملاقات ایک سو بیس مرتبہ میراج ہوئی کائنات کے نبی کی اسی میراج میں ایک اور عجیب حدیث ہے کہ عرش کی جانب جب نگاہ اٹھا کے دیکھی تو لکھا تھا ان الحسین مصباح الہدہ و سفینت النجات حسین انہم صل على محمد و آل محمد و عید الفتر ان الحسین مصباح الہدہ و سفینت النجات حسین ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہیں انہی میراج کے سفر کے دوران کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ سوال کر لیا اے پروردگار علی یہاں کیا کر رہے ہیں جواب آیا یہ علی نہیں ہے علی نہیں ہے پھر کون کہا علی کو جب فرش پہ بھیجا تو ملائکہ نے کہا پروردگار دیدار علی کیسے کریں گے اللہ نے ایک فرشتے کو قرار دیا جو علی علیہ السلام کی شکل میں ہے لہٰذا دیدار امیر الممنین کے مشتاق فقط زمین والے نہیں ہیں آسمان والے بھی ہیں انہ الملائکہ لتتقربو الاللہ بمحبت علی ملائکہ اللہ کی قربت علی کی محبت کے صدقے میں حاصل کرتے ہیں جس بلک کی محبت علی علیہ السلام سے جتنی زیادہ ہوگی اللہ سے وہ اتنا زیادہ قریب ہوتا جائے گا سترہ رمضان المبارک موضوع گفتگو انبیاء علیہ السلام اور امام علی بہت بڑا موضوع ہے بہرحال لکت تک اشارہ ہو جائے گا ان مجالی سے عذاب میں کئی ساری احادیث ہیں اس حوالے سے مولا کائنات کی ذات مقدس میں انبیاء علیہ السلام کی صفات آج ایک اور مناسبت ہے ایک عجیب حدیث ملی کائنات کے نبی سے حدیث طویل ہے ایک جملہ پیش کر رہا ہوں جو چاہتا ہے موسیٰ کی بہادری دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے تیز حملہ کرنے کی طاقت کو دیکھے فَلْيَنْزُرْ اللہ علیہ السلام کی جانب دیکھے کائنات کے نبی فرما رہے ہیں آج ہی کے دن بعض احادیث میں ملا آج کے دن بدر بھی فتح ہوئی ہے جنگِ بدر جنگِ بدر پہلی جنگ تھی بدرِ اولہ بدرِ کبرا جیسے کہا جاتا ہے مولا کائنات کی شجاعت کے وہ جوہر سامنے آئے کہ آدھے لوگ بلکہ آدھے سے زیادہ مشرقین کے علیہ السلام نے قتل کیے باقی آدھوں کو فرشتوں اور ملائکہ نے مل کے قتل کیا بھئی تین سو تیرہ لوگ تھے کم تعداد تھی مسلمانوں کی بدر میں علیہ السلام کی شجاعت دیکھیں بہت کم تعداد تھی حتی تلوار سے لڑنے والے کم تھے بہت کم تعداد مسلمانوں کی مقابل میں ابو جہل ابو سفیان نہیں معلوم کس موں سے حضرت کہتے ہیں یہ لوگ جنگِ بدر جنگِ اہد بڑی بڑی جنگوں میں مقابلے میں آ رہے ہیں بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں ان کے پاس ہزاروں کا لشکر یہاں تین سو تیرہ لوگ جن کے پاس مختصر سا سامان اسلحے کا مختصر سا سامان تین تیر حجیب ہے تاریخ میں ملا فقط دو گھوڑے تھے ان کے پاس مسلمانوں کے پاس دو بھگوڑے بھی تھے دو گھوڑے تھے دو بھگوڑے سلافات پڑھنا ہے حلی بیت کی ذات آپ تھوڑا سا میں اشارہ کر دوں اس بات کی طرف کہ یہ جو کہا جاتا ہے راجل راجل یعنی پیدل لڑنے والے پیدل لڑنے والے ان کی تعداد الگ ہوتی تھی گھوڑوں پہ لڑنے والوں کی تعداد الگ ہوتی تھی جب کوئی جاتا تھا میدان میں تو باقاعدہ یہ لکھا جاتا تھا اس نے کتنے گھوڑ سواروں کو مارا اور کتنے پیدل لڑنے والوں کو مارا گھڑ سواروں کو جو مارا اس میں باقاعدہ ایک اور زیادہ بہادری ظاہر ہوتی تھی مولای کائنات کے باس مولای کائنات کو میں بیان کر چکا ہوں ضرورت نہیں تھی گھوڑوں کی وہ ان کو ضرورت تھی گھوڑوں کی جو کہتے تھے کہ میری جنگ کے دو اصول ہیں اگر دشمن کمزور ہو تو تلوار تیز دھار دشمن طاقتور ہو تو گھوڑا تیز رفتار بدر میں اندازہ لگائے نحج البلاغہ میں دو مقام پہ امام علیہ السلام نے حاکم شام کو یہ جملہ کہا کہ دیکھو میں وحی علی ہوں قاتل جدکا وخالکا واخی کا فی بدر جس نے تمہارے نانا کو بھی بدر میں مارا معاوی ابن ابن صفیان نانا کو بھی بدر میں مارا بھائی کو بھی بدر میں مارا مامو کو بھی بدر میں مارا علی کے پاس ابھی بھی وحی تلوار ہے دعن ناسا جانبا وخرج علیہ لوگوں کو الہدہ کرو آؤ علی کے مقابلے میں آؤ بتلا رہے ہیں تمہارے آباؤ اجداد کو کفر کے سبب میں نے وہاں مارا تھا اچھا کیسے مارا تھا یہ سن لیجئے گا پھر حاکم شام کا کیا جواب تھا یہ سنیے گا مولای کائنات کے مقابلے میں کون آیا تھا ولید ولید مقابلے میں آیا بہت توجہ سنیے کاش کہ میں سمجھا سکوں ولید مولای کائنات کے مقابلے میں آیا ولید بن عطبہ عطبہ کون تھوڑا رشتداریاں سمجھئے گا تاکہ اندازہ ہو ان لوگوں کو جو رشتداریاں بتلاتے ہیں شجرے بنا کے رشتداریاں بیان کرتے ہیں ہم ذرا اندازہ لگائیں ولید بن عطبہ کاش کہ آج یہ سمجھ کے چلے جائے تو بات میری سوارت ہو جائے گی سنیے ولید بن عطبہ تین لوگ مقابل سے آئے ہیں مقابل سے تین لوگ آئے ہیں سب سے پہلے بدر کی جنگ ہو رہی ہے تین لوگ کون آئے ہیں ولید بن عطبہ یہ ولید بن عطبہ عطبہ کون ہے تین لوگ یہاں سے آئے نبی کریم کی جانب سے جناب امیر کائنات جناب حمزہ اور جناب حزیفہ جناب ابھی حزیفہ یا بعض عبیدہ ابھی عبیدہ جسے نبی کے رشتدار تھے یہ یہ تین لوگ ملائی کائنات کی جانب سے آئے مقابل سے کون آیا عطبہ اس کا بیٹا ولید اور شعبہ اب سن لیجئے گا عطبہ کون ہے عطبہ ہندہ کا باپ ہے یعنی معویہ ابن عبی سفیان کے نانا یزید کے پر نانا عطبہ مقابل میں کفر کے سبب یہ مقابلے میں آ رہے ہیں اس کا بیٹا ولید یعنی معویہ ابن عبی سفیان کا مامو ملائی کائنات نے کہا بھئی نجل بلاغہ کئی مقامات نے امام علیہ السلام نے کہا کہ میں ابو الحسن ہوں جس نے تمہارے مامو کو مارا خال المومنین کے مامو کو مارا صلوات پڑھنے ہیں اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فردہ بدر میں مقابلے میں آئے مولائی کائنات کے ولید عطبہ اور تین لوگ کون تیسرا بندہ کون تھا شہبہ اور حنزلہ ابن عبی سفیان عبی سفیان کا بھائی اچھا رک جائیے گا میں ایک جملہ کہہ چکا نا کہ وفاداری دیکھی جاتی رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی جناب حوزیفہ حوزیفہ کون ابو سفیان کا بیٹا لیکن نبی کے لشکر میں ہیں نبی کے لشکر میں ہیں نبی کا وفادار ہے یہی وجہ ابو جہل جب مقابلے میں تھا ایک مرتبہ جب دیکھا مسلمانوں کا جوچو خروش علی علیہ السلام کی بہادری عطبہ کہنے لگا کہ نہیں اس لشکر سے جنگ نہ کرنا تعداد کم ہے لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں علی ان کے ساتھ ہیں ابو جہل نے کہا مجھے معلوم ہے تم کیوں خوف کر رہا ہو کیونکہ تمہارا بیٹا اس طرف ہے ابی حزیفہ میں اس طرف نہیں جا رہا مگر سن لیجے گا ابی حزیفہ وہ ہیں جن کے بیٹے عبداللہ مولا کعنات کے وفادار میں شامل ہوئے چاہے چاہے ابی سفیان کا بھائی تھا ابی حزیفہ بیٹا تھا اور اس کا بیٹا عبداللہ لیکن مولا کعنات کے وفاداروں میں شامل ہوئے ہم عزت کریں گے احترام کریں گے نہ صرف وفاداروں میں شامل ہوئے بلکہ حاکم شام نے معاویہ ابی سفیان نے اپنے دور حکومت میں قید میں رکھا قید میں رکھا اپنے رشتہ دار کو کیوں قید میں رکھا کیونکہ یہ علی کے فضائل زیادہ بیان کرتا ہے جب قید سے ایک مرتبہ نکالا کہ ابھی توبہ کرتے ہو توبہ کر لو کس کے بھائی کہہ رہا ہوں میں کس کا بیٹا ابھی حزیفہ کے بیٹا کاش کے رشتہ سمجھ آ جائے سنیے حزیفہ جو جنگِ بدر میں نبی کے ساتھ تھے ان کے بیٹے مولا کائنات کے وفادار تھے حاکم شام نے دور میں قید میں رکھا قید کے بعد قید سے نکالا بھرے مجمع بلائے دیکھو میرے رشتہ داروں میں صلح رحمی کرنا چاہتا ہوں آزاد کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھو علی سے برات کر لو کہ میں تمہارا بھی شجرہ جانتا ہوں اوپر والے سب کا شجرہ جانتا ہوں علی علیہ السلام کے مقابلے میں کیسے تم لوگ آتے تھے تم کفر کے سبب آتے تھے علی کے مقابلے میں علی اسلام پر ہے این اسلام ہے علی کا در نہیں چھوڑوں گا قید میں رکھو یا قتل کر دو یہ وفاداری ہے رشتہ داری ہے لیکن وفاداری بھی ہے اہلِ بیت سے رشتہ داری کا اسی لئے ایک شخص جب آیا رونے لگا امام کے پاس کہا لگا مولا میں بنو امیہ سے ہوں اور آپ کے در سے لعنت آئی ہے بنو امیہ پر امام کا جملہ سنیں گے امام نے کہا تم دل سے ہماری ولایت رکھتے ہو تو بنو امیہ سے کہاں سے ہو گئے لہٰذا بات ذہن میں رہے اب سنیے گا بدر میں تین لوگ مقابلے میں آئے تینوں کو مولای کہنات کے مقابلے میں ولید آیا واصل جہنم کیا جنابِ حمزہ کے مقابلے میں مقابل سے عطبہ آیا ولید کا باب نے قتل کیا علی علیہ السلام نے قتل کیا کون معویہ ابن ابی سفیان کا نانا ایسے ہی ہے اور مامو قتل ہو گئے تیسرے جنابِ عبیدہ کے مقابلے میں شہبہ آیا اس کو بھی علی علیہ السلام نے قتل کیا معویہ ابن ابی سفیان کا بیٹا ہنزلہ ابن ابی سفیان ان کو قتل کیا ابو جہل والوں کو قتل کیا آدھے سے زیادہ مشرقین کو اکیلِ علی علیہ السلام نے قتل کیا اب خط لکھا حاکمِ شام کی جانب حاکمِ شام نے پہلے خط لکھا تھا معویہ ابن ابی سفیان نے پہلے خط لکھا تھا اے ابل حسن جنگ کے لئے میں لشکر لے کے آ رہا ہوں مقابلے میں ملائی کائنات نے کہا میں وحی علی ہوں جو تمہیں لوگوں کے مقابلے میں آیا تھا بدر میں اب اندادہ لگا اسلامی جنگوں کی کتنی اہمیت ہے اور اس کے بعد کہا دعن ناسا جانب لوگوں کو الہدہ کرو ایک جانب کرو وخرج علی علی کے مقابلے میں آ جاؤ عمرِ آس نے کہا بات تو انصاف کی کی ہے علی نے سن رہے ہیں عمرِ آس نے کہا بات انصاف کی کی ہے علی نے چلے جاؤ مقابلے میں حاکمِ شام کہتا ہے مجھے پتا ہے تم کیوں مجھے بھیجنا چاہ رہے ہو علی کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا علی وہ بہادر ہیں یہ تاریخ کا جملہ سنتے جائیے علی وہ بہادر ہیں کہ جن کے سامنے اگر کوئی مارکہ جنگ میں کچھ دیر ٹھہر جاتا پھر بھاگ بھی جاتا تو نسلیں فخر کرتی کہ ہمارے اجداد میں سے ایک جد کچھ دیر کے لیے علی کے سامنے کھڑا ہوا تھا یا علی یہ ہے بہادری امیرِ کائنات کی حاکمِ شام کو جب کہا کہ ٹھیک انصاف کی بات کی ہے علی نے کہا مجھے پتا ہے تم کیا چاہتے ہو اور اس کا جواب حاکمِ شام نے کب دیا کہ جب جنگِ سفین میں امرِ آس برہنہ ہو کے علی علیہ السلام کی تلوار سے بچ کے آیا تو کہا علی سے کوئی بچ سکتا ہے تو ایسے بچ سکتا ہے سلوات پڑھ دیں علی بیت کی ذات سلوات محمد و آلِ محمد و عجل لہذا مولای کائنات آج جنگِ بدر میں پیش نہیں کر پایا اگر تاخیر ہونے کے سبب امیرِ المومنین علیہ السلام نے واصلِ جہنم کیا کتنے ساروں کو جنگِ بدر میں آیات نازل ہوئی ہیں خاص طور سے مدھے امیرِ المومنین علیہ السلام نے کئی ساری جنگیں مولای کائنات نے کیا خاص طور سے اہد کی جنگ کے حوالے سے ذکر ہوا ایک جملہ سن لیجئے گا اور اس کے بعد جنگِ خندق میں بھی مولای کائنات زخمی ہوئے تھے یہی زخم جو مولای کائنات کا تھا یہ آخری زندگی تک تھا سرِ مبارک میں یہ زخم آخری زندگی تک تھا موجزاتِ علیہ السلام میں ایک موجزہ یہ بھی ملتا ہے سب سے بڑا موجزہ کہ ساری زندگی جنگوں میں رہی مگر ایسی بیماری نہیں آئی کہ اپاہچ ہو گئے ہوں یہ فن تھا علیہ السلام کا جنگ کا کمال ہے کہ عبادت کے میدان میں دیکھو تو علی کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے جنگ کے میدان میں دیکھو تو مولای کائنات کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے یہی زخم آخری عمر تک باقی تھا اسی زخم پہ ملعون ابن ملعون شقی ابن شقی ابن ملجم نے تلوار لگائی تھی عربابی عذاب بعض روایات میں عجیب جملہ ملا ابن ملجم جب حملہ کر رہا تھا تو مسجد میں نمازیوں کے خوف سے اس کا پیر کانپ رہا تھا لیکن اس کے باوجود ابن ملجم آگے بڑھا حملہ کیا اسی مقام پہ حملہ ہوا کہ جہاں علی علیہ السلام کے سر پہ پہلے سے ضربت لگی تھی عربابی عذاب ابن ملجم تلوار چلا رہا تھا پیر کانپ رہے تھے کربلا میں شمر تھا پیر نہیں کہاں پہ رہے تھے ہاتھ نہیں کہاں پہ رہے تھے کوئی روکنے والا نہیں تھا سینہ حسین پر سبار ہاں ایک بی بی تھی جو تلہ زہنبیہ پہ کھڑی ہوئی آہو بکا کر رہی تھی اما فیکم مسلم ارے کیا تم میں کوئی مسلمان نہیں ہے یا رسول اللہ سلہ علیکہ ملیک السما آسمان کے فرشتے آپ پر صلوات بھیجیں اے رسول خدا آئیے حسین کربلا میں زبا ہو رہا گئے اور باب عزا شمر ملعون سینہ حسین سے اٹھا تازیانہ لایا علیکی بیٹی اور شیبر گتازی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ذلموا ویمن قلبی انقلبون انا للہ وینا ایلیک راجعون اللہم عجیہ لبنیك الفراہ واجعل لها من انساره ماتم